میڈیکل ٹیسٹ کے لیے میں بھی نکل پڑا ہوں راستے میں جا رہا ہوں اور اگر شاب بھائی کی اپ ڈیٹ دیکھنے کے لیے آپ آئے ہیں تو شاب بھائی کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آج ان کی ٹیم جائے گی انشاءاللہ فوران آفیس فوران منسٹر کے پاس آپ بھی دعا کیجئے گا میں بھی دعا کر رہا ہوں شاب بھائی کے لیے اور آپ نے میری لیے بھی دعا کرنی ہے کہ ٹیسٹ میرا اچھا ہو جائے اور یہ ہے کچھ اس طرح کا لاہور لاہور کی گلیاں لاہور کی سڑگیاں لاہور کے گھر دیکھ لیں ذرا آپ بھی یہاں پہ ایک بلی بیٹھی ہوئی ہے کچھ کھاپی رہی ہے چھوٹی چھوٹی گلیوں سے گزرتا ہوا میں میٹرو سٹیشن کی طرف جا رہا ہوں اید ملاد النبی کے موقع پہ اس پوری گلی کو سجایا گیا ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کو سجایا گیا ہے ہمارے رہیمیر خان میں بھی سجایا گیا ہے لیکن میں کیونکہ تھوڑی طبیعت خراب تھی تو صحیح طرح سے کور نہیں کروایا تھا لیکن اس جگہ کو کوشش کروں گا کہ اگر ایسی کوئی جگہ آ جاتی ہے جہاں پہ سجایا گیا گیا گلیوں کو تو اس کو ساتھ ساتھ کور کرتا جاؤں میرے سامنے کی طرف ایک اور گلی آگئی ہے جس کو پہلے والی سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے سجایا گیا ہے یہ ہے یہ والی گلی ماشاءاللہ بہت ہی پیارے طریقے سے اس کو سجایا گیا ہے اور ہوا کی وجہ سے اس جگہ سے آواز بھی آ رہی ہے جس طرف بھی میری نظر پڑتی ہے ہر طرف سجایا گیا گلیوں کو جیسے وہاں پہ بھی سجایا گیا ہے اب میرے پاس ٹائم کیونکہ تھوڑا سا کم رہ گیا ہے مجھے میڈیکل سینٹر بھی پہنچنا ہے تو اس لیے میں جلدی جلدی بھی آگے کی طرف جا رہا ہوں ان جگہوں کو ابھی میں صحیح سے کبر نہیں کر پا رہا جیسے کہ اگر تھوڑا سا زوم کر کے دیکھا جائے ویسے زوم نہیں ہوگا کیونکہ وائٹ کیمرہ کھولا ہوگا ہے تو گھر کے اوپر بارہ تیرہ جھنڈے لگے ہوئے ایک ہی گھر کے اوپر جہاں سے میں آیا ہوں ادھر ہی مجھے بھی جانا پا رہا ہے وہاں سے مجھے بائک وغیرہ کرانی پڑے گی اور بائک کرانے کے بعد آگے پھر پتہ چلے گا کہ وہ بائک والے کتنا لیتے ہیں چھے کلومیٹر رہے وہاں سے پیسے ٹھوکر سے تو میرا خیال ہے کہ بیٹسو روپے تک وہ لے لیں گے ایک اور ٹرین آ چکی ہے آ چکی ہے جا رہی ہے یہ تو جا رہی ہے بلکہ مجھے لگا آئی ہے چلو ابھی تقریباً تین چار منٹ میں اور آ جائے گی کتنا لکھا ہوئے یہاں پہ دس منٹ لکھا ہوئے دس منٹ میں دوسری ٹرین آ جائے گی کب تک ویٹ کرتے ہیں اور لاہور کے نظارے دیکھتے ہیں یہاں سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا ہی پیار ہے لاہور اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے مسجدیں ہی مسجدیں نظر آ رہی ہیں ہر طرف یہ جو منار نظر آ رہے ہیں مسجدوں کے ہیں میرے والی ٹرین بھی آ چکی ہے دونوں طرف سے ٹرینے میں سے آ گئی ہیں ٹرین تو بھری ہوئی ہے یار بندوں سے کھڑے ہو کے جانا پڑے گا چلو خیر ہے چلے گا ابھی میں اتر ہوں جانا پہ میں نے اپنا میڈیکل ٹیسٹ کرانے جانا ہے وہ تقریباً چار کلومیٹر دور ہے چار کلومیٹر پہ میری پیسے کم لگیں گے اگر میں انڈرائیب سے بائک کراتا ہوں ابھی تقریباً ڈھائی بجھ رہے ہیں اور میرا میڈیکل ٹیسٹ ہو چکا ہے اور میں نے انڈرائیب سے بائک بھی کرا لی ہے ابھی تقریباً یہاں سے آئے گی بائک دس پندرہ منٹ میں بائک بھی آ جائے گی اور اگر دیکھا جائے ویدر کو تو ویدر کو زیادہ ہی خراب ہو رہا ہے یہ بادل بنے ہوئے ہیں اوپر اور انٹرنیٹ پہ تو یہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ تین بجے یہ برسیں گے بھی جس سے راستے سے میں آیا تھا اسی راستے سے اب باکی سے آ رہا ہوں اب وہاں پہ پاتھ یہاں بڑی تیدر ٹرین اب وہاں پہ پہنچ کے میں باتھ گئے یہاں پہ بارش ہوئی ہے لیکن جب بارش ہو رہی تھی تب میں اور انٹرین ٹرین کے اندر تھا تو میری بچہ تو ہو گئی ہے یہ سارا پانی پانی ہے یہاں پہ تو ابھی میں جا رہا ہوں دوبارہ اس دوست کی طرف وہاں پہنچ کے میں ساری ڈیڈیل بتاتا ہوں کہ کیا کیا ٹیسٹ ہوئے ہیں کیسے کیسے ہوئے ہیں کتنے پیسے لگے ہیں اور یہاں سے گزرا تھا تو ایک بلی پھیر رہی تھی یہ ابھی تک یہاں پھیر رہی ہے ہیلو میڈیکل ٹیسٹ دے کے میں آ چکا ہوں اور ریپورٹ کل تین بجے ملے گی مجھے شام میں تو شہاب بھائی کی بھی جو ہے اپ ڈیٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں ابھی ان کی اپ ڈیٹ یہ ہے جو میرے اپنے سورسز ہیں میں نے ان سے پتا کیا ہے کہ کیا شہاب بھائی کی کوئی فائلز وغیرہ آئی ہیں کوئی لیٹر وغیرہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی تک نہیں آیا شہاب بھائی کی ٹیم سے بھی میری بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دو تین دن لگ جائیں گے اس پروسیس کے اوپر تب تک آپ کو ویٹ ہی کرنا ہوگا مجھے تو ایسے آج کی امید تھی کہ آج سارا کام ہو جائے گا اور کل یا پرسوں تک شہاب بھائی پاکستان پہنچ جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا یعنی کہ ہمیں مزید تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا فورن اوفیس سے آپ کو ہر طرح کے ڈاکومنٹس کرانے پڑیں گے جو جو وہاں پہ ریکوائیڈ ہوتے ہیں میں نے اپنے لیے پتا کیا ہے تو جتنے بھی بندے اب تک گئے ہیں کیونکہ پاکستان سے جو ظاہرین جاتے ہیں کربلا کے لیے وہ زمینی راستے سے جاتے ہیں بائی ائر نہیں جاتے تو وہ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ ٹرانزٹ ویزے کے ساتھ ہمیں فورن اوفیس سے بھی جا کے اپنا لیٹر ایشو کرانا پڑتا ہے تو یہ چیز آپ کو کرنی پڑے گی پاکستان کے لیے تو آپ کر ہی رہے ہیں باقی کنٹریز کا بھی آپ نے کرنا ہے ابھی جتنی مشکلات ہو رہی ہیں آپ ان کو برداشت کریں سیم ساری کی ساری یہی مشکلات آپ کو باقی کنٹریز کے اندر ہونی ہیں تو وہ مشکلات مشکلات نہ رہیں اس کے لیے بھی آپ کو یہ سارا کچھ کرنا ہوگا یہ چیز لازمی ہے کرانی پڑے گی صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ ہر کنٹری کے لیے اور یہ ابھی سے ہی کرانا لازمی ہو گیا ہے کیونکہ شہاب بھائی فور ایکزمپل نکل پڑے ہیں اور اب وہ پاکستان پہنچ گئے ہیں پاکستان میں اگر ان کے ساتھ یہی چیز ہو گئی یعنی کہ ایران جانے کے لیے یہ ان کے کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹس کم پڑ گئے تو وہ پھر مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے ہی ڈیلے ہو گئے ہیں آگے مزید اگر اسی طرح کے مسئلے ہوئے تو زیادہ ڈیلے ہو جائیں گے اور یہ نہ ہو کہ جس مقصد کے لیے وہ نکلے ہوئے ہیں وہ ان کا رہ جائے ٹھیک ہے تو شعب بھائی کی ٹیم اگر آپ دیکھ رہے ہیں پلیز یہ ساری کی ساری ڈاکومنٹس کر لیجئے گا میں خود شعب بھائی کا فین ہوں جس طرح باقی ہمارے پاکستانی بھائی شعب بھائی کے فین ہیں ہم تو شدت سے ویٹ کر رہے ہیں ان کا لیکن بس کیا کریں یہ رولز بھی لازمی ہوتے ہیں ان کو فالو کرنا بھی لازمی ہوتا ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے اب لیٹر والی بات میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں اگر آپ ورلڈ میپ کھول کے دیکھیں تو انڈیا کا کہیں سے بھی کسی اسلامی کنٹری کے ساتھ زمینی راستہ نہیں ہے اور جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں ان سب کا یہ رول ہے کہ فوران منسٹر سے ایک لیٹر ایشو کرایا جاتا ہے اب کیونکہ جب زمینی راستہ ہے ہی نہیں کسی کو پتا نہیں ہونا کہ اگر آپ زمینی راستے کے ذریعے جانا چاہتے ہیں تو اس کے کیا کیا رولز ہوتے ہیں انڈیا سے جہاز بغیرہ جاتے ہیں افغانستان بھی جاتے ہیں باقی اسلامی کنٹریز میں بھی جاتے ہوں گے لیکن وہ باہر جاتے ہیں وہ الگ رول ہے بورڈر سے جانا بورڈر اوفیشلز سے جو ڈاکومنٹس کلیئر کرانے ہوتے ہیں وہ اور چیز ہوتی ہے تو اس لیے مشکلات آ رہی ہیں مشکلات آگے بھی آ سکتی ہیں تو ان مشکلات سے دور رہنے کے لیے شاہب بھائی کو اپنے لیے ہر کنٹری کا ایک لیٹر بنوانا ہوگا جو کہ ضروری بھی ہے ان کے لیے اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاہب بھائی اتنا عرصہ اپنے سارے ڈاکومنٹس تیار کرتے رہے انہوں نے چھوٹا سا بھی کوئی نکتہ نہیں چھوڑا کہ جہاں سے ان کا کوئی مسئلہ بن سکے تو آخر یہ اتنا بڑا مسئلہ کیسے بن گیا اس کی وجہ یہ ہے جب آپ امبیسی جاتے ہیں آپ نے کون سے راستے سے جانا ہے کتنا ٹائم لگے گا آپ کیوں جانا چاہتے ہو آپ کا مقصد کیا ہے یہ ڈیفرنٹ سوال کیے جاتے ہیں یہی ڈاکومنٹس بنا کے دی جاتے ہیں جو کہ میں نے بھی بنا کے دی ہو گئے ہیں اور میں ہوں کون ٹھیک ہے اور ایج بغیرہ ہو گئے یہ سارا کچھ ہو گیا ڈیفرنٹ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں ویسے ساتھ ساتھ لیکن اس دوران وہ کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ فوراں منسٹر سے بھی لکھوا کے لاؤ سعودی امبیسی میرے سارا کچھ کلیئر ہو گیا نا صرف میڈیکل ٹیسٹ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کرا لو وہ آپ کا لازمی چاہیے ہمیں ایون کہ انہوں نے مجھ سے پولیس ریپورٹ بھی نہیں مانگی جو کہ میں نے خود سے بنا کے ویسے دے دیئے یہاں پر ایک پرائیویٹ آفیس ہے وہاں کے کچھ بندے میرے جاننے والے ہیں ان سے میری اس ٹاپک پر بات ہوئی کہ بھائی جب امبیسی یہ سوال نہیں کرتی تو پھر بورڈر پہ کیوں کیا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ یہ کام امبیسی کا نہیں ہے یہ کام بورڈر اوفیشلز کا ہوتا ہے ان کو یہ چیزیں لازمی چاہیے ہوتی ہیں کہ جس کنٹری سے بندہ آ رہے ہیں وہاں سے اس کو اجازت ملی ہے یا وہ ویسے ہی آ رہے ہیں یہ ایک طرح سے اس چیز کی کلیریفیکیشن ہوتی ہے اب ہمارے ہاں تو اس طرح سے ہے وہاں پہ کیسے ہے یہ تو اب شاہ بھائی کی ٹیم ہی بہتر جانتی ہے باقی آپ بھی دعا کریں جس طرح پہلے کر رہے ہیں میں بھی کروں گا انشاءاللہ کہ شاہ بھائی کا کام جلد از جلد ہو جائے اور پاکستان سے ابھی کوئی ایشو نہیں ہے یہ مت سوچئے گا کہ پاکستان سے سارا ایشو چل رہا ہے یہ چیز لازمی ہے آپ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ چیز بہت زیادہ لازمی ہے وہاں نے شاہ بھائی آگے جا کے دوبارہ سے اس طرح رکھ سکتے ہیں اب ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے میں نے لائیو بھی آنا ہے شام ہو چکی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں سورج یہ غروب ہو چکا یہاں پہ اور لائیو آنا ہے میں نے اس لئے اب مجھے جانا ہوگا نیچے چھت پہ میں آیا وہ تھا اپنی ویڈیو بنانے کے لئے تو میں ملوں گا آپ سے انشاءاللہ کل ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا باقی میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ کل تک یہ بات پتہ چل جائے کہ کتنا آخر ٹائم لگ سکتا ہے ٹھیک ہے تو کل والی ویڈیو میں انشاءاللہ میں یہ بات پوری کوشش کروں گا کہ کلیر ہو جائے میں ملوں گا آپ سے انشاءاللہ کل ایک اور ویڈیو میں اور ہاں کل میرا وہ میڈیکل ٹیسٹ کی ریپورٹ آنی ہے تو اس کے لئے آپ نے لازمی دعا کرنی ہے آپ میرے بھائی ہیں بہنیں ہیں دوست ہیں کیونکہ آپ سب میری ایک فیملی ہیں اور فیملی جب اپنے بھائی کے لئے دعا کرے گی تو انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی تو آپ نے ضرور دعا کرنی ہے میرے لئے اور میرا ٹیسٹ انشاءاللہ اچھا آئے گا اور میں بھی شاہ بھائی کے ساتھ ضرور جاؤں گا اور انشاءاللہ میں راستے میں ہر طرح کی ان کی ہیلپ کروں گا کیونکہ ادھر کی جو چیزیں ہیں اسلامی کنٹریز کی چیزیں ہیں جو ہیں جو جو ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں کس طرح سے کلیئر کرنا ہے بات کس طرح کرنی ہے وہ ساری مجھے الحمدللہ یہ ساری محنت کر کے آ چکی ہے ایران میں بھی ایک بندہ ہے جو جب ہم بورڈر کروس کریں گے تو وہ ہماری ان کی جو لینگویج ہوتی ہے ایران والی پرشیان ہوتی ہے وہ اس لینگویج میں جا کے ان سے بات کر کے ہمیں گائیڈ بھی کرے گا اور ٹائم سے وہاں سے کروس کروا دے گا اسی طرح آگے کے بورڈرز عربی لینگویج چاہیے ہمیں وہ بھی میں نے بندے ارینج کر لیا ہوئے ہیں جو کہ فی سبیل اللہ ہماری حلپ کریں گے کوئی پیسہ نہیں لیں گے اس دوران وہاں میں یاد رکھئے گا رات اگر کوئی تحجد پڑتا ہے تو میرے لئے لازمیں دعا کریں کہ میرا کل کا ٹیسٹ اچھا آجائے اس کا ریزرٹ اب میں ملوں گا آپ سے ایک اور انٹرسٹنگ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ میرا موبائل پڑا ہوا ہے اس کا انٹرنیٹ بھی میں استعمال کر رہا تھا چلیں اللہ حافظ